اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مارننگ ڈوجی سٹار کینڈل سٹک پیٹرن کے بارے میں تو اس سے پہلے کہ ہم مارننگ ڈوجی سٹار کینڈل سٹک پیٹرن کو جانے اس سے پہلے آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ کینڈل سٹک پیٹرن ڈوجی میں جتنے بھی بنتے ہیں آپ کے علمے ہونے چاہیے اس کے لئے آپ نے یہ سامنے آپ کے سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے یہ آپ دیکھیں اس طرح کی کینڈل جس کے اوپر اور نیچے والی ویک برابر ہوتی ہے اور درمیان میں انڈیسیجن کینڈل ہوتی ہے اسے ہم کامن ڈوجی کینڈل کہہ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں لانگ لیج لانگ لیج ڈوجی جو ہے یہ کینڈل اس کے اوپر بھی لمبی ویک ہوتی ہے اور نیچے بھی لمبی ویک ہوتی ہے اور درمیان میں ایک انڈیسیجن باڈی ہوتی ہے جسے ہم لانگ لیج ڈوجی کہتے ہیں اب اس کے بعد آپ ڈریکن فلائی ڈوجی دیکھئے ڈریکن فلائی ڈوجی میں اوپر کی سیڈ ویک چھوٹی سی انڈیسیجن باڈی ہوتی ہے اور نیچے کی جانب لانگ ویک ہوتی ہے اور اینڈ پہ آپ کو گریف سٹون ڈوجی دکھائیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نیچے کی جانب جو ہے اس پہ ایک باڈی ہے انڈیسیجن اور اوپر کی طرف ایک لانگ ویک ہوتی ہے تو یہ سب آپ کے علمے ہونے چاہیے آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مورننگ سٹار ڈوجی کینڈل سٹک پیٹرن تو ابھی میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں کہ مورننگ سٹار ڈوجی کینڈل سٹک پیٹرن جو ہے وہ کس طرح فارم ہوتا ہے مارکٹ میں اور کہاں پہ فارم ہو سکتا ہے اور اس سے آپ کس طرح بینیفٹ لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھیں مارکٹ سٹرانگ ڈاؤن ٹرینڈ میں چل رہی ہوگی اور ایک لانگ باڈی بیریش کینڈل فارم ہوگی جو فردہ ڈاؤن ٹرینڈ کو کنفرم کرے گی لیکن یہاں پہ کیونکہ سپورٹ لیول کے قریب یہ بن رہا ہوگا تو یہاں پہ ایک ڈوجی کینڈل جو ہے وہ فارم ہو جائے گی اس سپورٹ لیول کے قریب یہاں پہ ایک سپورٹ لیول ہے اس کے قریب ڈوجی کینڈل فارم ہو جائے گی جو کہ انڈیسیجن ہوگی مارکٹ میں انڈیسیجن کینڈل اس کو کہتے ہیں مارکٹ کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا لیکن یہاں پہ یہ ایک چیز کو ظہر کرتی ہے کہ یہاں پہ بیرش رجحان جو ہے وہ کم ہو رہا ہے مارکٹ میں اس کے ساتھ یہ اگلی کینڈل جو فارم ہوگی وہ ایک لانگ بوڈی بولش کینڈل فارم ہو جائے گی جو اس کے ہائی سے اوپر کلوز ہو جائے گی یا اس کے ہائی کے قریب کلوز ہو جائے گی تو یہ ایک کنفرمیشن کینڈل ہے جو کہ بتا رہی ہے کہ ٹرینڈ میں جو ہے اب بولز انٹر ہو چکے ہیں اور مارکٹ اوپر کی طرف جا سکتی ہے یا ٹرینڈ ریورسل ہو سکتا ہے شارٹ ٹرم کے لیے اب یہاں پہ جو کینڈل فارم ہو گیا یہ تین کینڈل کا ہم اسے دوجی مورننگ سٹار کینڈل سٹک پیٹرن کہتے ہیں تو یہاں پہ جب بھی آپ نے ایک چیز کو لازمی یاد رکھنا ہے اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب بھی یہ پیٹرن بنے گا سپورٹ لیول کے قریب ہی بنے گا سپورٹ لیول کے علاوہ آپ نے اس کے اوپر ٹرینڈ نہیں لینی جب سپورٹ لیول آپ مد نظر رکھتے ہوئے ایسا پیٹرن دیکھتے ہیں تو آپ ٹرینڈ لے سکتے ہیں اس کو ٹرینڈ کرنے کے لیے آپ جو ہے یہاں پہ انٹری لیں گے جہاں پہ یہ کینڈل بریک ہوگی یہاں پہ یہ کینڈل کلوز ہو رہی ہے یہاں پہ آپ انٹری لیں گے اور یہ ڈوجی کینڈل کے نیچے آپ کا سٹاپ لاز ہوگا اور آپ اپنے رسک ریوارڈ ریشو کے حساب سے ٹی پی لگا سکتے ہیں رسک ریوارڈ ریشو میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں وہ آپ جا کر دوسری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے رسک ریوارڈ ریشو کس طرح مینٹین رکھنی ہے تو ابھی چلتے ہیں چارٹ پر جہاں پہ میں آپ کو کچھ اگزمپلز دکھاتا ہوں کہ آپ نے کہاں پہ ٹریڈ کرنا ہے اور کہاں پہ ٹریڈ نہیں کرنا تو ابھی آپ سمجھنے کی چیز جہاں پہ ہے یہاں پہ آپ نے بہت غور سے سننا ہے یہاں پہ ایک چھوٹی سی ڈوجی کینڈل بنی ہے اور اس کے بعد ایک ریڈ بیرش کینڈل فارم ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ یہ کنفرمیشن نہیں دے رہی کہ مارکٹ کا رجحان اوپر کی طرف جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا تو تب تک آپ نے ٹریڈ نہیں لینی جب تک آپ کو کنفرمیشن نہیں مل جاتی جب آپ کو کنفرمیشن مل جائے گی تو آپ ٹریڈ لے سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی یہ بیرش کینڈل کلوز ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایک بلش کینڈل جو ہے وہ فارم ہو جاتی ہے ایک لانگ ویک کے ساتھ اور وہ بلش کینڈل اس کے ہائی سے اوپر کلوز نہیں ہوتی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ نے ٹریڈ نہیں لینی یہ کینڈل کنفرم کر رہی ہے اس کے ہائی سے اوپر کلوز ہو گئی تو اب یہاں پہ جو ہے آپ نے ٹریڈ انٹر کرنی ہے اور یہ آپ کا سٹاپ لاز ہوگا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ کتنا زیادہ موو کر چکی ہے تو یہاں پہ ابھی آپ ایک اور ایکزمپل دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹرینڈ آپ کی طرف کیونکہ یہاں سے ڈاؤن آ رہا تھا ٹرینڈ اور یہاں سے اوپر جا رہا تھا مارکٹ تھوڑی سی نیچے آئی ہے پھر ایک ڈوجی فارم ہوئی ہے اور اس کے بعد ایک بلش کینڈل آئی ہے لیکن یہ کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کیونکہ یہ ٹرینڈ آپ پہ جا رہا تھا تو اس طرح کی ٹریڈ آپ نے نہیں لینی آپ کو یہاں پہ جب بھی کنفرمیشن ملتی ہے آپ نے ٹریڈ لینی ہے ایلز آپ نے ٹریڈ نہیں لینی ہے ابھی میں آپ کو ایک اور ایکزمپل دکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ڈاؤن ٹرینڈ چل رہا تھا مارکٹ میں مارکٹ نیچے کی طرف آ رہی تھی اور یہاں پہ ایک ڈوجی کینڈل فارم ہوئی ہے اس کے بعد اگلی کینڈل جو ہے اگلی کینڈل نے کلوز جو ہے وہ اس کے لو سے بھی نیچے دیا ہے مطلب بیرش کینڈل بن گئی تو آپ یہاں پہ بائی کی انٹری نہیں لے سکتے کیونکہ یہ مارکٹ کو کنفرم نہیں کر رہی فردہ ٹرینڈ جو ہے ڈاؤن کانٹینیو رہا تو اب یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ آپ نے جب تک مارکٹ آپ کو کنفرمیشن نہیں دیتی آپ نے ٹریڈ نہیں لینی اب یہاں پہ ایک کینڈل فارم ہوئی ہے یہ ڈاؤن ٹرینڈ ہی چل رہا تھا یہاں پہ ایک کینڈل فارم ہوئی ہے ڈوجی کینڈل اور یہاں سے یہ والی کینڈل اس کے ہائی سے اوپر کلوز ہو گئی اب یہاں پہ آپ نے انٹری لینی ہے آپ کا سٹاپ لاز یہ ہو رہے گا اور آپ کا ٹی پی آپ رسک ریوارڈ ریشو کے حساب سے منیج کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی بتانا تھا مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ٹیلیگرام کو جوائن کر لیجئے گا وہاں پہ میں سگنلز وغیرہ پوسٹ کرتا رہتا ہوں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا